جناب محمد احمد چٹھا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم جناب سپیکر صاحب میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بجٹ پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا تو یہ بات تو مجھے واضح تھی کہ یہ جو حکومتی بینچز ہیں یہ ناہل ہیں تو اب اس بات کا بھی اندازہ ہوتا جا رہا ہے اور شک ہوتا جا رہا ہے کہ ان کی شہریت کیا ہے کیونکہ پاکستان کے حق میں جو کوئی شہری ہے وہ تو اس قسم کا بجٹ دے نہیں سکتا یہ تو کوئی عوام کا دشمن ہی اس قسم کا بجٹ دے سکتا ہے خیر ان سے کیا بات کی جائے نون سیرینس کی تو ان کی انتہائے آتے تو یہ یہاں پر ہے نہیں تو بحث اور اس کی اوپر کیا دیگر بات کی جائے یہ خود فارم فورٹی سیون اور وہ بھی ایک جلی فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں سارے اور ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ عوام میں ان کی کتنی پذیر آئی ہے تو جن کو عوام کا اور عوام کے دکھ درد کا کچھ پتہ ہی نہ ہو انہوں نے عوام کی نمائندگی کیا کرنی ہے انہوں نے عوام کا بجٹ کیا بنانا ہے عوام کا بجٹ تو ہمارا لیڈر عمران خان صاحب بنا سکتے ہیں جو کہ ہم سب کے وزیر آزم ہیں اس ملک کے حقیقی وزیر آزم ہیں جو اس قوم اس ملک کے استقاع کی خاطر ان بچوں کے مستقبل کی خاطر آج بھی مشکل میں ہیں جیل کاٹ رہے ہیں یہاں پر جتنے ہمارے ممبر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ایک آگ کا دریا گزر کے آئے بے انتہا مشکلات گزر سے آئے میں ان باتوں کو دھڑانے ہی نہیں چاہتا جو کچھ ہم سب کے ساتھ ہوا ہمارے گھروں کے ساتھ ہوا ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ ہوا لیکن ہم کھڑے ہیں ہمارا عظم بلند ہے اس ملک کے لیے اور ہم اپنے اس قوم کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں عمران خان کے ساتھ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا انشاءاللہ تھوڑی سی بجٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو فانس منسٹر صاحب ہیں جو کہ یہاں پر کبھی نظر ہی نہیں آتے تلوک تو ان کا بینکنگ سیکٹر سے ہے تو جب وہ آئے ایس فانس منسٹر تو میں سمجھتا تھا کہ بینکوں سے پاکستان کے لیے کوئی اچھی ڈین لیں گے اس حوام کے لیے کوئی اچھی ڈین لیں گے میں اس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ کا واقعہ ہے اس سال وہ ایٹ پوائنٹ سیون ٹریلین روپیز ہے جس کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے فورن ڈیٹ جس کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں اس کا مارک اپ صرف ایک ٹریلین ہے اس کے مقابلے میں تو میرا خیال تھا آنکھے کوئی ڈومیسٹک ڈیٹ کی ریسٹرکچنگ کریں گے کوئی بینکوں سے ہمیں سہولیات لے کے دیں گے لیکن مجھے تو لگتا ہے وہ پاکستان کے نمائندے نہیں وہ تو بینکوں کے نمائندے ہیں اٹھا اس چیز کو مد نظر رکھیں بینکوں کے جب تک آپ نے اس انٹرنل ڈیٹ کو اور ڈومیسٹک ڈیٹ کو ریسٹرکچر نہ کیا ہم بہتری کی طرف کیسے جائیں گے اور ہمارا جو سارا ڈیفیسٹ ہے وہ تو ڈیفیسٹ اسی طرح ہی رہے گا اس لیے اس کو ریسٹرکچنگ کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے آڈٹ کا ایف بی آر کے ریفارم کا جب پتا چلا تو پتا چلا کہ ایک ایسی کمپنی کو دے دیا گیا ہے جس کا نام میکنزی ہے جس کو پاکستان کی تمام تر ڈیٹیلز کا ہمارے ایف بی آر کے سسٹم کا نظام کا پتا ہی نہیں اس کے اندر جب آپ آگے چلیں تو پتا چلا کہ دس ملین ڈالر کا یہ کانٹریکٹ ان کو دے دیا گیا ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ شباز شریف صاحب جو کہ ایک ناجائز وزیراعظم ہے ان کے ایک ساتھی ہیں سلمان احمد صاحب وہ ہر ایڈوائزری کمیٹی میں جو کہ شاید میکنزی کے ہی پہلے پاکستان کے پارٹنر ہیں تو کانفلیکٹ آنٹرز تو وہیں پر آ گیا کہ انہوں نے مارا جو سٹرکچر ایف بی آر کا اس کو درست کیسے کرنا ہے جبکہ ان کے اپنے پارٹنر آ کے حکومت میں اس طرح سے بیٹھے ہوں گے تو ان چیزوں کو ابزر کرنے والا ہے ان چیزوں کی نشاندہ ہی کرنی چاہیے بجٹ کی اگر آپ بات کر لیں اس کے مزید آپ آگے جائیں پچھلے سال آپ کی ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ 9.25 ٹریلین تھی اس سال اس کو بڑھا کے 12 شانیہ 9.7 ٹریلین کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 40 فیصد اضافہ ٹیکس میں کر دیا گیا ہے جو آپ نے اوورال کلیکشن کرنی ہے میں سمجھا شاید پتہ نہیں کتنی کو کاروباری ریائتیں اس کے اندر دے دی گئی ہیں یا کتنی کو ہماری سہولیات دے گئی ہیں کہ ہمارے حوام کی انکم پتہ نہیں کہاں پر جانے لگی ہے کہ یہ ٹیکس کلیکٹ ہوگا پتہ چلا کہ وہاں پر انکم کے اندر اضافے والی کہانی کوئی نہیں سمپل سمپل نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کوئی بچوں نے بجٹ بنایا کہ 10% کو 18 کر دو 18 کو 25 کر دو 25 کو 50 کر دو ہر ایک کو اس طرح بڑھا دو یہ نہ دیکھو کہ اس کی سکت کیا ہے کہ اس کی پہنچ کیا ہے اس حوام کی پہنچ کیا ہے تو ان حالات میں اس غریب عوام کا کیا مستقبل ہوگا کیا فیوچر ہوگا اس کو آپ دیکھیں انہوں نے ٹیکسز کیسی چیزوں کی اوپر لگائے ہیں مطلب اس میں اگر میں لسٹ کو پڑھوں جس طرح کہ ابھی میرے سے پہلے انہوں نے بات کی بچوں کی کتابوں تک کی اوپر تو ٹیکس لگا دیا گیا ہے اگر بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کو ووٹ کیسے دیں گے شاید اسی لئے انہوں نے اس کی اوپر ٹیکس لگا دیا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے ابھی آپ کی جو عدویات ہے جو آپ کی میڈکیشن ہے جس طرح کہ ابھی میرے سے پہلے بات کی گی چیارٹی ہسپٹلز ہیں آپ کی میڈکل گوڈز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا کیا گیا ہے تو اس ملک کے اندر 90% سے زیادہ عوام تو غریب ہے وہ غریب عوام جا کے اپنا کہاں سے علاج کرائے گی جب ان کی بیسک چیزوں کے اوپر بیسک ہیلتھ کیر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا جائے گا وہاں پر ہماری گمہمڈ تھی جس نے ہیلتھ کارڈ انٹریڈیوز کیا جس میں ہر غریب شہری کے پاس دس لاکھ روپیہ تھا پرائم نیسٹر عبران خان کی یہ سکیم تھی ہر ایک کے جیب میں تھا علاج اویلیبل تھا تو اب آپ اپنی یہ سمپل عدویات کی اوپر میڈکیشن کی اوپر بھی آپ یہ کر رہے ہیں ابھی میرے بھائی مبین نے یہاں پر یہ بات کی کہ یہاں پر انجیکشنز کی اوپر جو ٹیکس لگا دیا گیا کوئی تو انجیکشن لگا کے مرنا چاہے گا تو آپ تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے شاید وہ یہ بھی نہ کر سکے میں اس کے آگے مزید جو اس کے اندر باتیں ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ دودھ کی اوپر دودھ کی اوپر ٹیکس بھی ٹیکس لگا دیا گیا فروٹ ان ویجیٹیبلز کی اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا تو یہ تو ان چیزوں کی انتہائے جو ہمارا کاشتکار ہے جو کہ ہماری سوسائیٹی کی ایک لحاظ سے بنیاد ہے جس نے ہمارے ملک کے لیے سوام کے لیے ناج پیدا کرنا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انفلیشن کو کم کرنا ہے دوسری طرف آپ نے جتنی آپ کی ذریعی عدویات ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیئے پیسٹس ایڈز کی اوپر آپ نے ٹیکسز لگا دیئے ٹیکٹروں کی اوپر آپ نے ٹیکسز لگا دیئے تو جب ان چیزوں کی اوپر آپ نے ٹیکسز لگا دیئے تو آگے جو آپ کی روز مرہ کی اشیاء ہے جو لوگوں نے یوز کرنی کیا ان کی قیمت بڑے گی یا کم ہوگی کسان کا جو آپ نے حال کیا ہے پنجاب میں وہ آپ کے سامنے ہے گندم لے لے کے کسان گھر گھر پھر رہے گداموں میں پڑی بھی ہے ساری گندم اس کا امپیکٹ آگے کیا ہوگا اب جب آگے چاول کی فصل جس کی آپ کی فور بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ٹچ کرنے والی اس سال اور وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں کیسے انکریز آ رہا ہے اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں اس میں ہمارے وزیراعظم عمران خان کا اصل میں کمال ہے تو آپ خود سوچیں کہ جو چیز فور بلین ڈالر ہٹ کر رہی تھی آئندہ سالوں سے نیچے آئے گی جب آپ نے اس سال گندم کا جو حال کی ہے جب وہ اپنے ذمہ دار آگے انپورٹس ہی نہیں پوری ڈال سکیں گے تو آپ کی چاول کی فصل کمزور ہوگی اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگلی گندم کی فصل کمزور ہوگی خدا نہ خاصتہ اگر اگلے سال دنیا میں شوٹیج ہوگی تو کہاں سے آپ پھر انپورٹ کریں گے گندم تو آپ کو اپنے لوکل فارمر کو اپنی فوڈ سیکیورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن جو آپ نے اس سال ذنگ کی ہے یہ آپ نے پورے عوام کی فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ایک دھوکہ دیا اور اس کو ایک دھچکہ دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذاتی ہے تو میں آگے بتاتا ہوں پرائم نیسٹر عمران خان کی جو سکیمے تھی آپ کی ہارویسٹر مشینز اس کی اوپر سبسیڈی دی جاری تھی لیزر لیورلز کی اوپر آپ کو سبسیڈی دی جاری تھی مارڈن ٹیکنالوجی کی طاعت جو رائس پلانٹرز تھے اس کو سبسیڈی دی جاری تھی اس مارڈنائزیشن کے ہونے کی ورہ سے جو آج آپ کی ییلڈ بڑی ہے اس کی ورہ سے آج آپ کی ایکسپورٹ جو ہے چاول میں فور بلین ڈالرز کو ٹچ کر گئی ہے لیکن آئندہ سالوں میں اگر یہی حالات رہے یہی ان کی پوزشن رہی تو یہ شاید آپ کے آگے اس کو کیری فورڈ کرنا ممکن نہیں رہے گا ایکسپورٹرز کی بات کریں ایکسپورٹ دیکھیں ایکانومی کی بیسکلی اگر آپ بات کریں تو آپ کی تین مین پوزشنز ہیں آپ کی ایکسپورٹز ہیں آپ کی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے آپ کی جو فورن ریمٹنسز آ رہی ہیں آپ کی یہ تین بہت امپورٹنٹ پلرز اور ستون ہیں جتنے بھی آپ کے میں بس تھوڑا سا ٹائن جتنے بھی آپ کی فورن ریمٹنسز آتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھائی بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے پرائیم نسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے حوصلے جب انہوں نے یہ دیکھا یہ دھاندلی بزا نظام تو ان کو تو یہ پیسے دے کے تیار نہیں آپ کی فورن ریمٹنسز نیچے آگئی ہیں آپ کے پاس دوسرا ذریعہ ایکسپورٹز ایکسپورٹرز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جی پہلے ان کو اوورال ایک سٹیکس ریجی میں ون پرسنٹ اپنے ٹوٹل ریونیو کی اوپر ٹیکس دینا پڑتا تھا اب آپ نے ان کو جو نورمل ٹیکس ریجیم ہے اس کے آگے ان کو پھینک دی ہے جو ایف پی آر کے افسر ہے ان کو دن رات تنگ کیا کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دس پرسنٹ وہ اپنی جو ٹوٹل آمدن ہے اس کو باہر رکیں گے پیسہ پاکستان میں لانے سے اوائیڈ کریں گے ان کی ہریسمنٹ ہوگے ان کو ہول کیا جائے گا تو ایسے ایٹمسفیر میں آپ کا خیال ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں گی ایکسپورٹس ڈراب کریں گی اسی طرح ایک فاس سسٹم تھا جس سے سیلز ٹیکس گوپر جس کو پرائم نسٹر عمران خان نے انٹریڈیوز کیا اس فاس سسٹم کے تحت ون کلک کیوپر سیلز ٹیکس جو ہے آپ کو اس کا ریفنڈ مل جائے کرتا تھا اب زیرو ریٹڈ انڈسٹریز کے علاوہ آپ نے وہ اس نظام کو بھی ختم کر دی ہے جس میں میری وزیر آباد کی کٹلری کی بھی ساری آتی ہے جو کہ ایکسپورٹس جو ہم نے گروہ کرنی تھی جن ڈپارٹمنٹ سے گروہ کرنی تھی وہ بھی اب اس کی راست ہے کیونکہ یہ ریبیٹ اب جلدی نہیں ملے گی وہ ان کو بھی ایف پی آر ہاؤنڈ کر رہی ہے شکریہ ان سسٹم کو آپ شکریہ ایک وائنڈ اپ کریں دس منٹس اوپر ہوگا میں اس میں تھوڑی سی میں اس میں بیسے میرا تو خیال ہے جی کچھ تقریبا ساڑھ ساتھ میرے اٹھائے بات دو منٹ دو منٹ کی بات اس میں میں اور کروں گا اس میں میں مزید ایک بات وزیر آباد گجرہ والا اپنے اس ریجن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کل مبین نے یونیورسٹی کی بات کی تو میں اس بات کو ایک ہاتھ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پرائم نسٹر عمران خان نے طریقے سے وزیر آل آئے انہوں نے اس یونیورسٹی کو نکال دیا اور گجرہ والا وزیر آباد یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ان کو بڑے عرصے سے ووٹ دیتا جا رہا تھا شکریہ 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 گیرہ منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں پلیس دس سیکنڈ میں وائنڈ اپ کریں مائک کھولیں پلیس وائنڈ اپ کر لیں پلیس میں وائنڈ اپ بھی کر رہا ہوں جی آج اس سال عوام نے ان کو بتایا وزیر آباد کی اور گجرہ والوں نے کہ ہم آپ کے آگے بکے وے نہیں ہیں آپ ہمارے ساتھ ظلم اور جاتی کریں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے اور پرائم منسٹر عمران خان کے نظریہ کیو پر سویپ کی ہے ماشاءاللہ سارے گجرہ والا کے کینڈیٹس نے وہاں پر میں اس میں شکریہ شکریہ جناب ماجد علی خان صاحب شکریہ شکریہ شکریہ